اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ نیٹ ورک ویدیدہ قادر آج ہم بنائیں گے مادرز ڈے اسپیشل پہ بہت ہی مزیدار کیک اور یہ وہ کیک ہے جو بچہ 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 بنا سکے گا بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو ریسپی کو فل ووچ ضرور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں تین انڈے اور ون تھرڈ کپ لے لی ہے چینی باریک لے لیں یا موٹی لیں یہ آپ کی مرضی ہے اسے پہلے ہم اچھی طرح سے ایسے مکس کریں گے اور پھر ہم الیکٹر بیٹر سے اسے بیٹ کر لیں گے یہاں تک کہ یہ فلوفی نہ ہو جائے آپ اسے ہینڈ ویسک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے گرینڈر میں گرینڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی وہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس الیکٹر بیٹر ہی ہو آپ اسے کسی چیز سے بھی مکس کر سکتے ہیں بس اتنا مکس کرنا ہے آپ نے کہ یہ اچھا فومی سا مکسچر بن جائے تو یہاں پر ہمارا جو مکچر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے کا یہ ہونا چاہیے اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہونا چاہیے لائٹ جب تک ہو جائے اچھا یہ ہم نے پھر بنا لیا ہے بٹر ملک بٹر ملک میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کس طریقے سے بنتا ہے نیم گرم دودھ میں آپ نے ون ٹی سپون جو ہے وہ وینیگر ڈالنا ہے یعنی کا سرکہ اور یہ بن جائے گا ہمارا بٹر ملک تھوڑی دیر کے لیے اسے ریسٹ دینا ہے تو ہاف کپ ہم نے یہاں پر ملک بٹر ملک ایڈ کرنا ہے اور ہاف کپ ہی ہم نے یہاں پر آئیل کا ایڈ کرنا ہے کوئی سا بھی آئیل لے لینا ہے آپ نے جس کی کوئی سٹرونگ سمیل نہ ہو پھر ہم نے ون ٹی سپون ڈالنا ہے بیکنگ پاوڈر اور ون ٹی سپون ہی ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے وینیلہ ایسنس آپ یہاں پر آلمنڈ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور آپ بیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جانے والا یہ کیک ہوتا ہے تو اب ہم نے ایک بھر کے کپ لے لیا ہے میدہ میں آپ کو کپ سے میجرمنٹ بتا رہی ہوں ساری میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان کے ڈالنا ہے باری باری کر کے ہم چھانیں گے اسے اکھٹا نہیں ڈالیں گے اس طریقے سے ہم اسے چھان کے اور پھر اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے ہمیشہ آپ جب بھی میدے کو ڈالیں تو چھان کے ہی ڈالیں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور مولڈ کو ہم نے پہلے سے ہی گریس کر کے یا تو آپ بٹر پیپر لگا دیں یا آپ سادہ پیپر لگا دیں تو گریس کر کے آپ پہلے سے ہی رکھ لیں اس مولڈ کو اور پتیلے میں میں ایک ایک بنا رہی ہوں تو پتیلے کو ہم نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا چولے کے اوپر یہ دیکھیں آپ سارا بیٹر اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے تو میں بیٹر کو اکھٹا کر رہی ہوں اور پھر سارا اس طریقے سے برطن کو بلکل اچھی طرح سے ہم نے ساف کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہمیں تھوڑا سا اس کی ائر نکالیں گے ہم یہ ٹیپ ٹیپ کریں گے تو ہم ائر جو ہے جتنی بھی ہے وہ نکل جائے گی اور یہ اچھی طرح سے ہمارا مولڈ میں سیٹ ہو جائے گا بس ہم نے اسے پتیلے میں رکھنا ہے اور یہ پتیلے سے نکلنے کے بعد ہمارا کیک جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا اور کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل سوفٹ بنا ہے یہ کیک اس پہ آپ کو کوئی سیرپ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے بس اوپر سے آپ یہ تو جیم لگا دیں یا پھر اس پہ آپ ہنی لگا دیں اور انجوائے کریں تھوڑے سے بادام اور پستہ سے اسے گارنش کر دیں ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں جب تک لے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی